موسیقی اسی خیال کو ختم کرنے کے لئے ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں سیزن ٹو خاتمہ اقتلاف میرے ساتھ موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریب متنی صاحب جو کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آئیے اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے وہ سوالات جو ہمارے اور آپ کے درمیان اس جماعت کے درمیان اس مسلمان امت کے درمیان اقتلاف کا باعث بنے ہوئے ہیں شیخ محترم کا استقبال کرتے ہیں اور پروگرام کا آقاز کرتے ہیں شیخ محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبت اللہ شیخ محترم آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے سٹوڈیو میں آئے اس سے پہلے والے پروگرام کو بھی لوگوں نے بہت پسند کیا جواب دینے کا جواب کا انداز لوگوں بہت پسند آیا آئیے شیخ میں کچھ سوالات ہیں جو پچھلے پروگرام سے ریلیٹیڈ ہو کر نکلے ہیں ان سوالوں کو شروعات کرنا چاہتا ہوں شیخ یہ بدت ہے کیا چیز اور یہ ایک ایسا لفظ ہے ایک ایسا الفاظ ہے جس کے اوپر کبھی کچھ لوگ اسے صحیح کہتے ہیں کبھی کچھ لوگ اسے غلط کہتے ہیں تو شیخ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بدت ہے کیا چیز الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ ومنوالہ اللہ رب العزت تھمی اور رب کو نکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکلے امت مسلمہ کے بھلائی کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں نکلے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے اختلاف کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں اختلاف بالکل ختم نہیں ہو سکتا اور جو آپ نے ذکر کیا کہ مختلف جماعتیں پائی جاتی ہیں نہ پائی جاتے ہیں یہ بھی پائی جائیں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت باہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی یہود و نصارہ باہتر میں بٹے تھے میری امت تحتر میں بڑھ جائے گی تو وہ تو تیہ ہے بٹے گی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے کے سارے صحیح ہوں گے درست ہوں گے بلکہ یہ کہتا کہ اس میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو راہ راست پر ہوگی جنت کے راستے پر ہوگی تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایتوں کی روشنی میں ہم اس جماعت کو تلاش کریں اس طریقے کو تلاش کریں اب جماعت کو تلاش کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جماعت کا نام نہیں بتایا نشانی بتلائی وہ جماعت ایسی 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 ہوگی تو اب یہ دیکھیں کہ یہ نشانیاں کہاں پائی جاتی ہیں کن میں پائی جاتی ہیں زد اور ہردھرمی اور ہمارے باپ دادا اتنے زمانے سے یہ کرتے چلے آئے اور وہ کرتے چلے آئے اور فلان تھے اور فلان تھے یہ ساری باتیں یہ اصل میں اختلاف کو بڑھا کر اس کی خلیج کو مزید وسی کرتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے طریقہ درست یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس بات کو دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیک اچھی جنت کے راستے پر چلنے والی جماعت کی نشانیاں کیا بتائیتی ہیں اگر ہمیں وہ جماعت مل جائے تو ہم اسی کے ساتھ چلیں دنیا کیا کہہ رہی اس کی پروانہ کریں تو یہ بات تو اصل میں ہوئی آپ نے جو کچھ بھی کہا تھا اس کے تعلق سے اب آپ کا جو سوال ہے بدت کے تعلق سے بدت کے دو مفہوم ہیں ایک مفہوم ہے اس کا لغوی دکشنری دکشنری کے اعتبار سے دکشنری میں لغت میں بدت کس کو کہتے ہیں اور ایک مفہوم ہے اس کا کہ استلاح شریعت میں اہل شرع اللہ اور اس کے رسول جب بدت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بدت کے دو طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے ایک دکشنری کے اعتبار سے دوسرا دین کے اعتبار سے دیکھیں شریعت اسلامیہ میں سب سے منحوس چیز ہے بدت شکر آپ منحوس کہتے ہیں کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھی بھی ہوتی ہے ہم وہ بھی بتائیں گے اچھی کونسی ہوتی ہے ہم وہ بھی بتائیں گے تو سب سے منحوس چیز ہے کیوں رسول اکرم نے کہا فرمایا کل بدعت دلالہ وکل دلالت فی النار ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے اب آپ اچھا کہہ سکتے ہیں اس کو جو چیز آپ کو جہنم میں لے کر جائے اس کو آپ اچھا کہہ سکتے ہیں نہیں بلکل نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے نا تو اب شریعت جس پر بدعت کا لفظ استعمال کرتی ہے تو وہ اپنی اسطلح کے اعتبار سے کرتی ہے اپنی اسطلح کے اعتبار سے کرتی ہے یعنی وہ بدعت مضموم ہے مضموم یعنی مضموم ہے یعنی اس کی مضمت کی گئی اوکے وہ پلید ہے کنڈم کیا گیا کنڈم کیا گیا ہے اس کو شریعت نے اس کو نکھا رہا ہے منع کیا یہ کام مت کرو یہ کام مت کرو اس سے دور رہو اسی لئے ایک حدیث میں ذکر کیا گیا کہ بدعتی جب تک اپنی بدعات کو نہ چھوڑ دے اس کا فرض اس کا نفل اس کی عبادات روزہ ہو نماز ہو کچھ بھی ہو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعات کو چھوڑ نہ دے اتنی بری چیز ہے بدعات اب آپ کہیں گے کہ بدعات اتنی بری کیسے ہو گئی تو اس لیے ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے ایک بات کا حکم دیا ایک بات کا حکم رسول اکرم نے دیا رسول اکرم نے جو حکم دیا وہ بھی در حقیقت اللہ رب العزت ہی کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکاری سکہ ہے اور اس پر مہر لگی ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ سکہ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے رسول اکرم نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کو چلو رکھو اس کو جاری کرو یہ سکہ چلے گا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں جب نبی نے کہہ دیا تو وہ فائنل ہے فائنل ہے وہ چلے گا ہر ایک انسان کے لیے جب تک کہ رسول منع نہ کر دیں ٹھیک ہے اور آپ نے جو بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدت گمراہی ہے اور زلالت ہے جی اچھا اب یہ تو سکہ سرکاری ہو گیا جی اب یہ بداتی جو ہے اپنا یا اپنے کسی پیر کا سکہ چلانا چاہتا ہے کس کے مقابلے میں رسول اکرم کے سکے کے مقابلے میں سرکاری سکے کے مقابلے میں اپنا سکہ چلا رہا ہے تو یہ جو ایک سرکاری سکہ ہے ایک سرکاری سکے کے مقابلے میں نقلی جالی دبلیکیٹ دبلیکیٹ سکہ جو چلایا گیا نکالا گیا ہے اس کی شکل و صورت سرکاری سکے سے ملتی جلتی ہے اگر نہیں ہوگی تو چلے گا نہیں اب یہ دو چیزیں ہو گئیں اس لیے یہ اتنا برا کام ہے تو یہ بدت جو برا ہے جو گمراہی ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے یہ وہ کام ہے جس کو شریعت بدت کہتی ہے اللہ اور اس کے رسول بدت بتلاتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک ہے لغوی بدت لغت کے اعتبار سے ہر نئے کام کو بدت کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے دشنری کے اعتبار سے دین سے کچھ اتنا وہ نہیں ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسے اللہ رب العزت کو کہا بدیو السماواتی والارت بدت کہتے ہیں بغیر کسی سابقہ مثال کے کسی چیز کو بنانا سابقہ یعنی پریزیڈنٹ سابقہ اس سے پہلے کی پہلے کی اس کی کوئی مثال نہیں ہے جیسے اللہ رب العزت نے آسمان بنایا تو آسمان جب بنایا تو آسمان کے بنانے سے پہلے کوئی آسمان کہیں کسی نے نہیں بنایا تھا پہلی بار اول اول بنایا یہ ہے بدت تو یہ لغوی بدت ہے تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو لغت کے اعتبار سے بدت ہے لیکن شریعت میں منع نہیں ہے کیونکہ وہ شریعت بار سے بدت نہیں ہے اب یہ موبائل ہے ہم اس سے بات کرتے ہیں بہت ساری معلومات بھی حاصل کرتے ہیں اپنے پیغام بھیجتے ہیں دوسرے کوئی پیغام سنتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں نہ رسول اکرم کے زمانے میں تھا نہ صاحب اکرام نے استعمال کیا نہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا نئی ایجاد ہے یہ ایک نئی ایجاد ہے ایسی بہت ساری ایجادیں ہیں اب یہ اس کا استعمال درست ہے کہ نہیں اگر صحیح مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا استعمال درست ہے اور غلط مقصد میں استعمال کیا جائے تو غلط ہے لغوی اعتبار سے یہ بدت ہے لیکن شریعت اعتبار سے بدت نہیں ہے بدت نہیں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کے بدت ہونے پر یہ میں چشمہ لگائے ہوا ہوں یہ چشمہ نہ تو رسول نے لگایا نہ صاحبہ کرام نے لگایا نہ کسی امام نے لگایا ہاں وہ زمانے میں انونٹی نہیں ہوا تھا تو کوئی سے لگاتے ہو لوگ تھا ہی نہیں انونٹ نہیں ہوا تھا آج میں لگا رہا ہوں تو لغت کے اعتبار سے تو یہ نیا ہے اس کو بدت کہنا چاہیے تو بدت تو ہے یہ لیکن لغت کے اعتبار سے شریعت اعتبار سے یہ بدت نہیں ہے لہذا اس پر کوئی حکم شریعت نہیں لگا یعنی کہ اگر ڈسٹری کے اعتبار سے بدت ہے تو وہ ہمارے لئے چلے گا چلے گا مسلمان کے لئے چلے گا اگر شریعت اعتبار سے جو بدت ہے وہ کیا بدت ہے وہ بتائیے شیخ ابب شریعت اعتبار سے جو بدت ہے وہ بدت زلالت ہے وہ بدت زلالت ہے بدت زلالت ہے یعنی وہ بدت ایسی ہے کہ گمرائی والی ہے جہنم میں لے جانے والی ہے اب وہ کیا ہے ایسا کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا صاحبہ اکرام نے نہیں کیا اس کے دوائی موجود تھے اس کے باوجود انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا بعد میں کوئی اس کو ثواب جان کر کرتا ہے تو وہ کام بداتے زلالت ہوگا دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف موجود تھا کہ نہیں موجود تھا لیکن جمع نہیں تھا لیکن موجود تھا نا صاحبہ اکرام کو یاد تھا قرآن شریف رسول اکرم کو یاد تھا حافظ قرآن تھے اس زمانے میں صاحبہ اکرام کے زمانے میں قرآن شریف موجود تھا کہ نہیں تھا اچھا اس زمانے میں لوگوں کا انتقال ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا بلکل ہوتا تھا شیخ لوگوں کا انتقال بھی ہوتا تھا اچھا اس زمانے کے لوگوں کو اپنے مرنے والوں سے عقیدت اور محبت تھی یا نہیں تھی بلکل تھی محبت و عقیدت بھی تھی وہ سب یہ چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے عزیز سیدھے جنت میں چلے جائیں شک بلکل چاہتے تھے یہ بھی چاہتے تھے کہ جنت میں چلے جائیں قرآن موجود تھا لوگوں کا انتقال ہوتا تھا لوگ اپنے عزیزوں سے محبت کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ یہ جنت میں چلے جائیں یہ ساری چیزیں موجود تھیں لیکن قرآن خانی موجود نہیں تھی قرآن پڑھ کر بخشنا اور یہ سمجھنا کہ اب یہ جنت میں چلے گئے اتنے قرآن ہم نے بخش دیئے اتنے بار کلمہ پڑھ کے ہم نے بخش دیا لہذا سوالا کلمہ اگر پڑھ کر بخش دیا جائے تو آدمی کے ذمہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے بات آئی سوئیے یہ کام یہ تصور یہ عقیدہ یہ بدت ہے یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی یہ طریقہ موجود نہیں تھا قرآن خانی قرآن خانی موجود نہیں تھی مرنے کے بعد اکھٹے ہو کر قرآن شریف نہیں پڑھتے تھے پڑھنے کے بعد اس کو بخشتے نہیں تھے اسی طرح سے سوالا اخبار کلمہ پڑھنے کے لیے جمع نہیں ہوتے تھے نہ کھیلے نہ بتاشے اور نہ کھجورے نہ کوئی دوسری چیز تقسیم کرتے تھے آج کے زمانے میں لوگ اس کو اچھا سمجھ کر دین کا کام سمجھ کر کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں اس سے ہمارے عزیز کو فائدہ ہوگا تو اس کے دوائی موجود تھے دوائی کے مطلب یہ ہے کہ جن بنیادوں پر آج ہم اس کو کر رہے ہیں وہ بنیادیں اس زمانے میں بھی موجود تھیں اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ لوگ مرتے تھے کہ نہیں کلمہ موجود تھا اس زمانے میں قرآن موجود تھا پھر قرآن نہیں پڑھتے تھے کلمہ نہیں پڑھتے تھے حالانکہ اپنے عزیزوں سے محبت بھی کرتے تھے یہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارے عزیز جنت میں چلے جائیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے آج ہم کر رہے ہیں تو ہم رسول کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف نئی چیز ایجاد کر کے دین میں بدعت نکال رہے ہیں اور یہ بدعت بدعتِ ذلالت ہے گمراہی والی بدعت ہے یہ تو شیخ اگر بدعت کو دینی اعتبار سے ڈیفائن کرنا ہو تو ایک سنٹنس میں یا دو سنٹنس میں کیسے ڈیفائن کریں گے ابھی شیخ جیسے کہ آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ قرآن خانی اس زمانے میں نہیں تھی اس زمانے میں ہے یہ بدعت ہے تو اس کا کوئی فارمولا ہے شیخ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ثواب کی غرض سے ہم اپنی طرف سے نکال کر کرنے لگ جائیں اور رسول اکرم کی طرف سے اس کے لیے کوئی بھی جواز حکم موجود نہ ہو تو وہ کام بدعت ہوگا میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں شیخ اگر میں غلط کہوں تو اب ترنٹ ٹھوکیے گا کہ شیخ مہدرم یہ بتا رہے ہیں کہ سواب کی نیت سے کوئی بھی کام کیا جائے جس کا قرآن اور حدیث کے اندر پروف اور دلیل موجود نہ ہو وہ بدعت ہے آپ کے الفاظ سے تھوڑا سا کینفیوزن ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اب بہن کہتے ہیں رسول اکرم نے یہ فرمایا یہ کہتی ہیں مسلم شریف کی روایت ہے کیا معنی ہوا ہمارے اس دین میں ہمارے اس دین میں جس آدمی نے کوئی نیا کام نکالا جو دین کا حصہ نہیں تھا دین میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا نبی نے اس کے بارے میں نہیں کہا تھا فَهُوَ رَدٌ تو وہ مردود ہے وہ کام مردود ہے وہ عامل مردود ہے اس پر کوئی بھی ثواب نہیں ہوگا اور اللہ رب العزت کے ہاں اس پر زبردست عذاب ہوگا تو شیخ آپ کی بات جو میں نے موٹا موٹا سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی بھی نیا کام جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نئی چیز نکالی جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکوم نہیں دیا وہ بدت ہے تو شیخ اس کے اوپر تو بہت ساری چیزیں گرفت میں آ جاتے ہیں ہم خود گرفت میں آ جاتے ہیں شیخ آزان دینا قرآن کو جمع کرنا ابھی میرے دماغ میں دو مثال آ رہے ہیں شیخ اور بھی مثال آئیں گے آپ اس کے بعد میں بتائیے مجھے اب اس زمانے کے اندر مائک نہیں تھا لوگ چھتوں کے اوپر کھڑوئے کے آزان دیا کرتے تھے آج تو شیخ مائک ہے مائک میں لوگ آزان دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اندر قرآن جمع نہیں کیا گیا تھا بعد میں جمع کیا گیا تو یہ بھی بدت میں آئے گا نہیں یہ صرف اپنی بدعات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی بات کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آزان دی اس کے جتنے کلمات تھے جو بغیر لاؤڈ سپیکر کے کہے جاتے تھے لاؤڈ سپیکر پر کیا اس میں ایک لفظ بھی بڑھایا جاتا ہے نہیں بلکل نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ اوپر چڑھ کر ازان دو چھت پہ ہاں اچھی جگہ پہ کہ دور تک لوگ کو آواز پہنچے دور تک آواز پہنچے آج ایک آلہ ہمارے ہاتھ لگ گیا جو ہماری آواز کو کئی گناہ بڑھا کر دور تک پہنچا دیتا ہے تو جس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر چھت پہ چڑھ کر ازان دینے کا حکم دیا اسی مقصد کے لیے ہم لاؤڈ سپیکر استعمال کر رہے ہیں اس میں غلط ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے رہی بات آپ کی قرآن شریف کی کہ قرآن شریف جمع نہیں ہوا تھا بھائی کون کہہ رہا ہے قرآن شریف جمع نہیں ہوا تھا قرآن کا تو پہلا ہی لفظ کہہ رہا ہے تو جو چیز جمع نہ ہو اس کو کتاب کہتے ہیں کیا لیکن شیخ جو مصف کی طریقے سے آج ہمارے پاس موجود ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمان میں موجود تھا بلکل موجود تھا یہ ترقیب رسول اکرم ہی نے دلوائی تھی اپنی نگرانی میں جو آپ لوگوں کو کنفیوزن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ اکرام کو جو الگ قبیلے کے تھے اور ان کے قبیلے کا لہجہ الگ تھا تو ان کو بعض الفاظ ان کے قبیلے کے لہجے میں بتائے تھے پڑھائے تھے جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہم یہی پڑھتے ہیں نا بلکل ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین لیکن یہ حفظ جو اقاری گزرے ہیں قرآن سبا میں سے حفظ یہ ان کی قرط ہے لیکن باقی اور قاری جو ہیں ان میں سے ایک کی قرط ہے ملک یوم الدین ایک کی ہے ملی کے یوم الدین ایک کی ہے ملاک یوم الدین ملاکی ملاک یوم الدین معنی سب کا تقریباً برابر برابر ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ملک یوم الدین روز جزا کا بادشاہ تو بادشاہ بھی مالک ہوتا ہے مالک بھی مالک ہوتا ہے قرآن شریف وہی ہے اس میں نہ ایک لفظ گھٹا ہے نہ ایک لفظ بڑا ہے قرآن شریف اللہ رب العزت کے یہاں وہاں جہاں پر اللہ رب العزت نے لوہ محفوظ میں اس کو رکھا ہوا ہے وہ اسی شکل میں موجود ہے جو شکل یہاں پر ہے قرآن شریف کی تو آپ یہ تصور لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس قرآن کو صحابہ کرم نے جمع کیا ہے ہم تو وہاں پر کس نے جمع کیا ہے بھائی صاحب یہ پہلے سے جمع تھا وہاں اور وہاں سے وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت تھوڑا تھوڑا رسول اکرم پر اترتا رہا حضرت جبریل لاتے رہے اور آپ کو پڑھاتے رہے شکل میرا سوال یہ تھا کہ کیا مصف جس طرح سے بک کے شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بک کے شکل میں موجود تھا ہاں موجود تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب اپنے زمانے میں ہی قائم فرمائی تھی اوکی جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ اس آیت کریمہ کو فلاں آیت کریمہ کے بعد لکھو ایسا نہیں تھا کہ ایک سورت نازل ہو رہی ہے تو ایک ہی ہو رہی ہے دوسری نہیں ایک ساتھ کئی کئی سورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں سورہ بقرہ اتنی بڑی سورت ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی بھی نازل ہوئی تو ایسا نہیں ہے کہ اسی زمانے میں آل عمران کی بھی نازل ہوئی تو آل عمران کی سورہ بقرہ میں لکھ دی گئی نہیں آپ نے کہا ان آیتوں کو آلِ عمران کی فلا آیتوں کے بعد لکھو اور ان آیتوں کو سورِ بقرہ کی فلا آیت کے بعد لکھو یہ ہدایتیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبانِ وحی کو دیتے تھے تو قرآن شریف کا یہ نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا کتاب کہا اس کو جو چیز جمع ہی نہ ہو اس کو کتاب کیسے کہیں گے تو شیخ جو صحابہ کے نام کے اوپر ہوتا ہے کہ صحابہ نے اس کو جمع کیا ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اس کو جمع کیا حضرت عثمان نے اس کو جمع کیا اور اس میں آپس میں بحث مواسع ہوا کہ جو نبی نے نہیں کہا تھا وہ کہا ہم لوگ کیوں کہ تو یہ قصے کہانیاں کیا ہیں شیخ فر یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں حاصل میں لاعلمی کی وجہ سے ایسا ہے اور ویسے آپ کے موضوع سے یہ تھوڑا ہٹ گیا ہے مسئلہ حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسرار پر چند صحابہ کرام کو اس بات کا مکلف کیا کہ قرآن شریف کو ایک ساتھ اس کو لکھیں اور لغت قریش پہ لکھیں لغت قریش پہ لکھیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ لہجہ اور الفاظ جو قریش قبیلہ استعمال کرتا ہے اس پہ لکھیں دوسرے قبیلے کے الفاظ اور لہجے جو اس میں ہیں اس کو نکال دیں تو صحابہ کرام نے جو کیا تھا تو قریش کے لہجے پر اس کو جمع کیا تھا آرہی بات سمجھ میں یہ جمع موجود تھا پہلے سے پہلے سے نبی کے زمانے میں ہی موجود تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا وہی جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جمع کیا گیا تھا اسی کے اور مزید نسخیں تیار کرائے تھے اور تمام ممالک اسلامیہ میں بھیج دیئے تھے اور حکم دیا اسی کے مطابق قرآن شریف لکھا جائے الحمدللہ جزا کر اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں ہم لوگ کچھ نئی ٹاپکس اور نئے سوالات آپ کے سامنے لے کے آئیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا سٹوڈیو میں نے کا ناظرین تو دیکھا شیخ مہترم نے بہت اچھی طریقے سے بدرت کو سمجھانے کی کوشش کی ہمیں اور الحمدللہ جو ان کا انداز تھا مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا کہ بدرت آخر کار ہوتی کیا ہے لیکن اسی میں سے کچھ سوالات اور بھی اگلے اپیسوڈ میں ضرور شیخ سے میں پوچھوں گا مجھے دیجئے اجازت اور رکھی اپنا خیال انشاءاللہ خاتم اقتلاف کے سیزن ٹو کے اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مجھے دیجئے